نمشکار دوستوں سواد کرتے ہیں آپ سبھی کا کوچنگ ہوم ٹنٹی فور پر تو آج کی فرنڈز ویڈیو جو ہے آپ سبھی کے لئے کافی امپورٹن رہنے والی ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ جو ہے جے او آئی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں تو کافی لمبے سمی کے بعد جے او آئی ٹی کی ویڈیو آ رہی ہے اور آج سے جو ہے یہ میراثن کلاسی جے او آئی ٹی کے انتیم دنوں کے لئے شروع کی جارہی ہیں جس میں جو ہے آپ کو ٹوپ فائیو ہنڈڈ کوشن جو ہے وہ سیلیکٹیو کوشن ہوں گے جو آپ کو کروائے جائیں گے لگ بھگ اس سے جو ہے آپ کو کافی سارے کوشن آپ کے اگزام میں دیکھنے کو ملیں گے تو چلیے فرنڈز اب کرتے ہیں ویڈیو کو شروع ویڈیو ویڈیو لیکچر رہنے والا ہے آپ سبھی کے لئے تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اور ہمیشہ کی طرح جیسے آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ایک لائک کر دے اس کے بعد ہم کر دیں گے لیکچر کو شروع دیکھیں فرسٹ کوشن رہے گا اپیر تو پیر لین ایز این اپروپری ایٹ نیٹ ورک آرکیٹیکچر فور گیون اوپشن میں بتانا ہے آپ کو تو اس کا رائٹ انسر ہوگا فرنڈز اوپشن بی ہوم نیٹ ورک تو پیر تو پیر لین جو ہے وہ اپروپری ایٹ ورک آرکیٹیکچر رہتا ہے ہوم نیٹ ورک کے لئے تو ہمارا سیکنڈ کوشن رہے گا دیکھیں سیکنڈ کوشن ہے تاب ویٹوین وائرلیس نیٹ ورک نوٹس تو اس کا رائٹ انسر ہوگا فرنڈز اوپشن بی وائرلیس ایکسس پوائنٹ تو تھرڈ کوشن رہے گا سیل فون یوز ڈیسٹو ایکسس دا انٹرنیٹ تو سیل فون جو ہے ان میں اگر جو انٹرنیٹ کے ایکسس کی بات کریں گے وہ ہوتا ہے مائکرو براوزر سوپویر سے جو ہے ان میں انٹرنیٹ ایکسس ہوتا ہے تو سی جو ہے اس کا رائٹ انسر ہوگا اوپشن تھرڈ کا سی جو ہے رائٹ انسر ہوگا اس کے بعد دیکھیں آگے کوشن نمبر فور ہے ان سی ایس ایم اے اور سی ڈی دک کمپیوٹر سینڈ فکس یونٹ آف ڈاٹا کال تو فکس یونٹ آف ڈاٹا جو اسے کیا کہا جاتا ہے تو آئی ہوپ آپ سبھی کو اس کا رائٹ انسر پتا ہوگا اوپشن بی جو ہے پیکٹڈ اس کا بلکل صحیح اوتر ہے تو اس کے بعد دیکھیں کوشن ہے ڈا یونی فارم ریسورس لوکیٹر یعنی یو ایر ایل ایز اکیس سینسٹیو اندہ تو اس کا رائٹ انسر ہوگا اوپشن سی ڈیریکٹری تو اس کے بعد دیکھیں آگے ہے اے ایس سی آئی آئی یعنی آس کی تو ان میں سے گیون اوپشن بھی آپ کو بتانا ہے کہ آس کی کیا ہے تو آس کی جو ہے انکوڈنگ سٹینڈرڈ یوز تو ریپرزنٹ لیٹر اینڈ کریکٹر تو اوپشن سی جو ہے بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یہاں سے اس کے بعد کوشن نمبر ساتھ دیکھتے ہیں گلوویل نیٹ وک میڈ اپ آف تھاؤزنٹ آف پرائیویٹلی آنڈ کمپیوٹرز اینڈ نیٹ وک ایز کارڈ ٹھیک ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا رائٹ انسر ہوگا اوپشن بی انٹرنیٹ تو انٹرنیٹ جو ہے گلویل نیٹ وک ہوتا ہے جسے انٹرنیٹ کہا جاتا ہے تو اس کے بعد the next question کے بعد کریں گے which of the following is not a basic function of the operating system تو given جو options ہیں ان میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کون سا جو ہے operating system کا basic function نہیں ہے تو اس کا دیکھیں manage memory یہ جو ہے operating system کا function ہے اس کے بعد start the computer یہ جو ہے basic function ہے operating system کا provide the user interface یہ بھی جو ہے اس کا basic function ہے provide the word processing system یہ جو ہے basic function نہیں ہے operating system کا تو یعنی آٹھوے کا option b ہے بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اس کے بعد آگے friends اگر آپ کو کسی بھی question پر کوئی doubt ہے تو آپ نیچے comment جرور کریں اور ہمیں instagram پر بھی آپ جرور follow کریں آپ کو کافی important update وہاں پر بھی آتے رہتے ہیں اس کے بعد question number 9 which of the falling scrambles a message while applying secret code تو یہ آپ سبھی نے سنا ہوگا encryption جو ہے آپ نے سنا ہوگا encryption جو ہے اس کا بلکل صحیح اتر ہوگا whatsapp goal پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا inscription اس کے بعد آگے next دیکھیں گے the internet begin with the development of تو کس کی development کے ساتھ جو ہے internet شروع ہوا تھا تو اس کا right answer ہوگا arpa net تو arpa net جو ہے اس کا بلکل صحیح اتر ہوگا تو ارپا net جو ہے امریکہ دورہ تیار کیا گیا تھا ان کے defense system کے لئے اس کے بعد آگے بات کریں بیپ سائٹ کس کی collection ہوتی ہے گیاروے کے right answer کی بات کریں گے بیپ سائٹ جو ہے ووہ html document کی collection ہوتی ہے جیہاں فرنڈز گرافک فائلز کی collection ہوتی ہے دیکھیں گے question number 12 ہے who designed the first electronic computer any egg تو any egg جو ہے اس کو کس نے design کیا تھا تو اس کا right answer ہوگا option a ben newman john one newman جو آپ نے نام سنا ہوگا انہی نے جو ہے ایک کو design کیا گیا تھا اور first electronic computer تھا any ایک اس کے بعد next جو right answer ہوگا option c optical fiber جو ہے وہ network نہیں ہے اس کے بعد dêkھئے micr c stands for question number 14 to opt is magnetic ink character recognition c is character کے لیے use کیا جاتا ہے c stands for character اس کے بعد question number 15 دیکھیں which of the falling is the largest unit of storage given option وے آپ کو بتانا ہے کون سا largest unit ہے storage کا 15 right answer dv terabyte جو ہے وہ largest unit given option میں اس کے بعد دیکھیں virtual memory کیا ہے virtual memory ہوتی ہے memory on the hard disk that cpu uses an extended ram تو یہ جو ہے اس کا بلکل صحیح اتر ہو جائے option a تو اس کے بعد دیکھیں dash is a process to finding error in software code تو question 17 کا right answer ہوگا option b testing تو testing جو ہے وہ process ہوتا ہے finding errors in software code اور errors کو ٹھیک کرنے کے لئے کہا کہا جاتا ہے اسے debugging کہا ٹھیک ہے تو کون سا program ہوتا ہے تو 19 کے right answer کی بات کریں گے تو firm bear جو ہے جو permanent as hardware and store in rome ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں for creating a document you use dash command at file menu تو اگر آپ نے document create کرنا ہے تو کون command اس کے لئے use کرتے ہیں تو 20 کا right answer کی بات کریں گے option c new command use کریں اس کے بعد question number 21 computer uses dash number system to store data and perform calculation تو کون سا number system use کرتا ہے تو binary اس کے بعد ہمارا next question ہوگا question number 22 dash is the process of carrying out commands تو کون س process ہوتا ہے تو executing executing is a process of carrying out command تو important question ہے اس کے بعد دیکھیں آگے ہے invert when you indent a paragraph you dash تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے لئے تو اس کے لئے آپ push the text in with respect to the margin تو جب آپ para indent can née can push the text in with respect to margin اس کے بعد دیکھیں ask بات کریں گے american standard code for information interchange تو یہ دھیان رکھنا ہے question exam میں پوچھا جاتا ہے تو ask ASCII کا پورا نام کیا ہے american can standard code for information interchange اس کے بعد question number 25 which of the following is used by the browser to connect to the location of the internet resources تو کون س use کیا جاتا ہے تو 25 کے right answer کے بعد کریں گے option D جو ہے بالکل صحیح اتر ہوگا اس کا URL Uniform resource locator اس کے بعد دیکھیں process of dividing the disk into tracks and sectors تو کافی بار question exam میں پوچھا گیا ہے تو formatting جو ہے وہ process ہوتا ہے disk کو divide کرنا کس میں tracks اور sectors میں اس کے بلکل صحیح ہوتا روم جو ہے وہ built permanent memory ہوتی ہے built in computer جو computer میں پہلے سے permanent memory ہوتی ہے وہ کون سی is called the dash document تو کون سا document اسے کہا جاتا ہے تو 39 کا right answer ہوگا option b editing تو editing کرنا ہوتا ہے اسے جو ہے کوئی پہلے سے جو document آپ کے جو computer میں ہے اسے جو ہے دوبارہ جو ہے edit کرنا question ہے what is backup تو backup کیا ہے options آپ کے سامنے ہے 30 کا right answer ہوگا option b protecting data by coping it from the original source of to a different destiny دیکھیں ہمارا question number 31 what is a popular program for creating document that can we read both pc and mac computer تو اس کا right answer 31 کا ہمارا 31 question کا option C Adobe Acrobat جو Adobe Acrobat ہے وہ بلکل صحیح اتر ہوگا اس کے بعد دیکھئے an image on a computer screen is made up of a matrix of what تو اس کا right answer ہوگا option b pixel تو image ہوتی ہے آپ سبھی کو پتا پکسل سے بنی ہوتی ہے اس کے بعد آگے بات کریں گے what does dots per inch measure to dots per inch dpi سے کیا جاتا ہے تو آپ سبھی کو آئی ہو پی کافی آسان ہے پتا ہوگا تو اس کا right answer ہوگا 33 option b density of the pixel on a computer screen ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا next question ہے what type of software creates smaller file that is faster to transfer over the internet تو کون سی file ہوتی ہے 34 کا آئی ڈی کمپریشن تو کمپریشن جو ہے اس کا بالکل سہی ہوتر ہوگا اس کے بعد ہے تو اس کے بعد question number 35 unit of computer information that contains data as well as all the procedure or operations called 35 car items روگ option c an object اس کے بعد next question ہے جو ہے the world's first truly cross platform programming language is called 36 کا جو right answer ہوگا option b java تو java جو ہے اس کا right answer 36 کا اس کے بعد next question کی بات کریں گے the most widely used type of database management system is the data system in means given options b to 37 right answer c relational database تو اس کے بعد question number 38 what is the newest type of database which is bell suited for multimedia application called تو کیا کہا جاتا ہے 38 کا right answer ہوگا object oriented database 38 کا right answer ہوگا option a اس کے بعد دیکھیں next question ہے what do the circles on data flow diagram represent so is right answer option 39 c is right transformation process transformation process اس کے بعد دیکھیں the type of printer that print wise selective unchanging static electric from sports on a metal drum is a تو اسے کیا کہا جاتا ہے تو اسے جو ہے laser printer کہتے ہیں تو 40 کا right answer ہوگا option c laser printer تو اس کے بعد دیکھیں next ہے تو کیا اس کا right answer ہوگا جلدی سے friends answer دینے کی کوشش کرے تو 40 a 1 کا option c typing the control alt delete key combination تو جب آپ control alt delete key combination press کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں setting fonts for the text in your document is an example of تو کس کا example ہوتا ہے تو یہ formatting کا example ہے اس کے بعد دیکھیں next question ہے dash is the file system used by the operating system to identify the physical location of the fields on the hard drives تو کیا option ہے option آپ کے سامنے ہے تو right hand throw 43 option c fat is the file system used by operating system تو اس کے بعد دیکھیں 44 question number 44 ہے dash software allows the user to speak into the computer rather than type in text تو یہ پتا ہوگا آپ کو option a speech recognition جو ہے اس کا بلکل صحیح اتر ہوگا اس کے بعد دیکھیں 45 کو 45 ہے server uses dash application software to spot its client computer تو اس کا right answer option a back end application software client computers کو اس کے بعد دیکھیں question number 46 ہے what does the XP stands for in window XP XP کا پورا نام کیا ہے window XP میں تو question 46 کی بات کر رہے تو right answer experience to experience 46 کا option b experience اس کے بعد دیکھیں which symbol is used in excel to denote exponential numbers تو کون سی اس میں جو ہے symbol use کیا جاتا ہے excel میں تو right answer ہوگا option b friends option b اس کے بعد دیکھیں next question which of the following is not a source of virus تو virus کا ان میں سے given option میں آپ کو بتانا ہے کہ source نہیں ہے 48 کے right answer کی بات بات کریں ایمیل میسیجز نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں next question کی بات کریں question 49 which printer type is an impact printer so options آپ کے سامنے ہیں option d dot matrix printer option d اس کے بعد question 50 کی بات کریں what type of software must to be used to translate scanned text into a format that can be manipulate option A OCR Optical Character Recognition یہ ہے آج ہماری class 50 question I hope آپ سبھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آگلی ویڈیو میں ہم لگ بھگ 50 سے بھی جیدہ question discuss کریں گے تاکہ آپ کے 500 question کافی جلدی پورے ہو جائیں تو ہم 540 question کرنے والے ہیں اس ویڈیو lecture میں جلدی ہی آپ second class بھی اس کی مل جائے گی کافی جلدی ہم آپ ویڈیو لے کے آئیں گے آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا تو ملتے ہیں next ویڈیو میں اور اگر آپ کو کسی بھی question پر کوئی doubt ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں جرور کمنٹ کریں ملتے